جو شروعات ہوئی جشنی ابو تالیب علیہ السلام بنانے کی الحمدللہ پورے ہندوستان میں ہر مولائی خان کاؤں میں جشنی ابو تالیب علیہ السلام بنایا گیا اور یہ اول انڈیا مولائی مشن کی ایک سوچ بھی تھی کہ پورے ہندوستان میں جتنے بھی تاجہ دار سلسلے والے ہیں کھل کر جشنی ابو تالیب علیہ السلام بنائے کیونکہ جشنی ابو تالیب علیہ السلام منانا مومنوں کی نشانی ہے اور آج کی محول میں ناصبیت خارجیت کا کلا کما کرنے جیسی بات ہے ناصبیت خارجیت یہ جیدیت کو جشنی ابو تالیب علیہ السلام سے وہ تکلیف ہوگی کہ وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جو رسول اللہ کا ملاد مناتے ہیں مولا علی کی تیرے بھی کرتے ہیں سرکار گھوسے پاک کی گیر بھی کرتے ہیں سرکاری گریب نواز کی چھٹی کرتے ہیں ان پر واجب ہے انتش شوال جشنی ابو تالیب علیہ السلام منائے کیونکہ تمام مومنوں کو منانا ہی ہے جو لوگ رہ گئے انشاءاللہ اگلے سال منائیں گے اگر تنہا کہیں مولای حسینی کوئی ہے تو اپنے گھروں میں منائے چراغہ کریں نجر نیاج پیش کریں لنگرے کریں نئے کپڑے پہنیں جشنی ابو تالیب علیہ السلام اس لئے بھی منانا جروری ہے کیونکہ تمام سیدوں کے جد ہیں تمام سیدی اولیاء اللہ کے جد ہیں جن کے گھر میں امامت پلی نبوت پلی رسول اللہ کو جنہوں نے پالا جو محسن اسلام ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا رسول اللہ جن کی پناہ میں رہے مولا علیہ مسکل خوشہ جن کے بیٹے ماں فاطمہ جن کی بہو نگاہ بانے رسالت نگاہ بانے امامت سرکار ابو تالیب حیرت عمران علیہ السلام کی ولادت منانا ہی ہے انشاءاللہ جن کے پوتے جنتی جوانوں کے سردار اولیاء اللہ جن کی جد میں آئے ہیں اگر ان کی خوشی نہ منائے تو کس کی منائے ہیں مولا ہم کو توفیق دے مولا ہم کو صحیح سمجھ دے کہ ہم سرکار ابو تالیب حیرت عمران علیہ السلام کی ولادت ہر سال اسی طرح مناتے رہیں اور ماشاءاللہ ہم نے جو پہل شروع کی تھی آل انڈیا مولای مشن کی طرف سے مولا نے اس کو کامیاب کی جہاں تک ہماری بات پہنچی لوگوں نے جشنی ابو تالیب علیہ السلام منایا میں سب کا مشکور ہوں ممنون ہوں کہ انہوں نے اتائے رسول اندلولی سرکار ابن عز کی بارگاہ سے نکل ہوئی بات پہ لبیک کہا آل انڈیا مولای مشن کی کوشش رنگ لارہی ہیں آپ تمام لوگ آل انڈیا مولای مشن سے جڑے ہیں جتنے حسینی مولای پنج جتنی تاجہ دار ہیں کیونکہ ہم کو سب کو مل کر ناصبیت خارجیت قتم کرنا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ اس کے رسول بارہ امام چودہ معصوم تمام حسینی علیہ اللہ کو پسند ہو اللہ ہم سب کو اپنے حضر و امان میں رکھے ہماری امان کی افاجت کرے اللہ ہم سب کو ہر بلا مصبت پریشانیوں سے محفوظ رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وجہ اللہ اللہ موسیقی 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 اے ہماری درسگاہ نعرہِ حسینیت نعرہِ حسینیت نعرہِ حسینیت نعرہِ حیدنی وآلہی آندانِ ابو طالب آندانِ ابو طالب محمد تکی عرینہ کی حسینیت مہدے وآخر زمان یادہ جتنے لوگ اس نعفل میں شامل ہوئے جو نہیں آپائے مولا جی کی نتیانی کی تھی مولا جتنے لوگوں نے اس میں عصہ لیا تن، من، منز مولا جو حاضر ہیں ہم تک مولا ان سب کی جائز تمنیوں کو عرضوں مولا پورا فرمانا ہمارے دوسرم کچھ واسطہ سرکارِ مطاریب علیہ السلام تُجھ کو واستہ ہے آخر نبیہ کریگی کا تُجھ کو واستہ ہے ماااااااینہ ماہ فاتماhin بنت ساق کہ تجھ کو واسطہ اعلیٰ خیلس عبرہ کا تجھ کو واسطہ ایک سرکار حفاظ حمود کا تجھ کو واسطہ ہے بار امان کا تجھ کو واسطہ ہ comin temam e-lhnlichDAH تجھ کو واسطہ ہیکر بلاہ ہوا ہไรوں کا تجھ کو واسطہ ہے تمام سید ذاعت جدا ہی goedن میں موجود ہیں اللہیٰ اللہ عنو سسب کا خصوص اللہ دجھ کو واسطہ ہے محرشد سرکار باہد سبیہ indo مولا جانے لوگ یہاں حاضر ہیں مولا جتنے لوگوں نے اس میں صلی اللہ خصوصاً مولا سرکار ابتالی علیہ السلام کے ستی دوں پہل جو بے اولاد ہیں ان کا اولاد عطا فرماتے ہیں جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرماتے ہیں مولا جو مصبت پریشان حال ان کی پریشانی کو دوں مولا تیری بارگاہ میں خصوصاً دعا ہے جو بچیاں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی مولا ان کا اچھا رسطہ لگا ہے مولا خصوصاً تیری بارگاہ میں یہ دعا ہے جو کرجوں میں پریشانی مولا کو کرجوں سے پاڑھو ساف کر دے مولا جو بیمار ان کو شفائی قلی عطا فرمات مولا خصوصاً ہمارے مرہوموں کو جنل نصیب فرمات ان کے صغیرہ آقا ویرہ محب فرمات ان کے چوٹے بڑے محب فرمات اہلِ بیتِ اتحار کے سطل فضل مولا ان کو حسینی مولا ایک پنجرہ نہیں سمجھ کے اپنی بارگاہ میں قبول فرمات مولا خصوصاً تیری بارگاہ میں دعا ہے جتنے بھی سلسلے کوئی دنیا میں ہیں وہیں دنیا میں مولا جو تاجہ دار ہیں سرکاری ابو تالیب علیہ السلام کے امان کے قائل ہیں جو مولا علیم اس کی خوشہ کرو مولا مانتے ہیں یا مولا جتنے ایتِ اگردیر مناتے ہیں یا مولا جتنے تیرا رچب مناتے ہیں یا مولا جنہوں میں لوگ تاجہ آورا ہمتھاتے ہیں وہ ان سب کے گھنوں میں کوئی شامل عطا فرمات آمین یا مولا ان کے زندگی کے ساتھ و آباب قراب مانتے ہیں یا مولا خصوصا تیری بارگاہ میں دعا ہے ہم نے آلینیا مولا ان سندہ قیام کیا مولا اس سرکاری سان میں جانے بھی سلسلیں تو تاجہ دارہ سینر مولا بھی پنجعتی ہیں ان سب کو ایک کرنے کی لومنیENCE کوششیت کی مولا ہم کو اس بھی کامیاں بھی کامرانی عطا فرماتے ہیں یا مولا خصوصا تریب اللہ مولا جتنے کی طولخی مختص اور تضافرماتیں مولا خصوصاً تیری بارگاہ میں دعا ہے جاکر میں نے جو محفیل کی شاہ بابونی کی شاہید محفیل کی ان کے عرباب جتنی چاہنے والے روز تھے محفیل کو سجایا مولا ان سب کو اس کا حضر سرکاری بتالیب کی دامن سے ادا فرما دے مولا جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں رات مولا ختم نہ ہو یہ کی ساری عرض ہوئیں دعائیں ہوئیں جو دل میں ان کی تمنہ ہے مولا خصوصاً تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ کوئی گم نہ دے سوائے گمیں حسین کی کوئی گم نہ دے سوائے گمیں حسین کی اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ محمد اللہ علیہ وآلہ محمد رسول اللہ باہل تقریر دارہ رسالت دارہ خادری دارہ خادری یا حسین حق حسین یا غوث المدر یا غوث المدر یا مہین یا مہین حق مہین اللہ محمد چار یار حالی خوجہ کتن فرید حق فرید یا فرید حق صحابی یا صحابی حق والی یا مارس یا مارس سرکار ابو کاریب علیہ السلام کی دو شراب دیں حق لائے حق 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 ح